سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی شیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ذکر ہے شہدائی کربلا کا ذکر ہے ان سرفروشان وفا کا جنہوں نے کربلا کے میدان میں تمام ترسختیوں کے باوجود جو زمینی مسائب بھی تھے اور جو آسمانی مشکلات بھی تھیں ان سب کے باوجود سبر و استقامت کا راستہ نہیں چھوڑا اور راہ عظیمت کے ان راہیوں کو سلام پیش کیا تمام کائنات کی تمام مخلوقات نے میں یہ بات کسی ایسے ہی مفروضے کے تحت نہیں کہہ رہی آج بھی جب میں روزہ سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کے گرد پانی کو تواف کرتا ہوا دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں میرا ایمان اور میری محبت اور محبت کا ایکان کہتا ہے کہ یقینا جب آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساکی کوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے ان کے لیے پانی ترستہ ہوگا کہ کاش فراد کی لہریں بار بار فریاد کرتی ہوں گی کہ ہمیں ازنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائے ہمیں ازنے آلی مقام علیہ السلام مل جائے اور ہم سکینہ کے لبوں کو چھولیں سیدنا علیہ السلام کے لبوں کو چھولیں سیدنا علی اکبر جو پیاس سے واپس تشریف لاتے ہیں ان کی خوشک زبان تک پہنچ جائیں اور یہ لہریں ایک وہ پانی بھی ہو سکتا ہے کہ جو آج کے دن تک محبینِ کربلا نے محبینِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظالم پر بہائے یہ وہ آنسو بھی ہو سکتے ہیں یہ وہ محبت کی میں سمجھتی ہوں نظرانے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آج کے دن تک روزہِ سیدنا عباس علمدار کا تواف کر رہے ہیں ابنِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک اشارہ کرتے تو فرات اب ان کے قدموں میں آ جاتا اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ اور پھر تمام مخلوقات نے جہاں مودتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مودتِ اہلِ بیتِ اتھار کا حق ادا کیا وہاں میں سمجھتی ہوں کہ آج اگر ہم اس ان مخلوقات کو بھول جائیں اس پانی کو بھول جائیں اس پیاس کو بھول جائیں ان اللہ کی نعمتوں کو بھول جائیں یہ ممکن نہیں ہے آج ہماری اس گفتگو کا آج کی نشست کا موضوع ہے کہ ان کے ہونٹوں کو ترستہ رہا پیاسا پانی جی ناظرین اکرام کبھی پانی بھی پیاسا ہوتا ہے آج ہم اس پیاس کی بھی بات کریں گے اس پیاسے پانی کی بھی بات کریں گے ان وفاؤں کی بھی بات کریں گے ان بچوں اور بیویوں کے سبر کی بھی بات کریں گے اور اس ذکر میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہماری عظیم سکولرز میرے ساتھ پہلے تشریف فرما ہے ڈاکٹر خانم سکینہ صاحبہ ڈاکٹر خانم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں ان کے ساتھ ہماری دوسری سکولر تشریف فرما ہے سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ شباب آپ کا بہت شکریہ اور آج کے پروگرام میں احل بیت اتحار کی خدمت میں منقبت پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گی زرمینہ ناصر زرمینہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اختتام پر ہم آپ سے منقبت بھی سنیں گے جی ڈاکٹر خانم میں یہ دیکھتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے اونٹنی بھی محبت کر رہی ہے خچر بھی محبت کر رہا ہے پتھر بھی آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں شجر حجر بھی جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں آئیمہ کی ذات دیکھیں تو ہر جانور ہر پتھر ان کو سلام پیش کر رہا ہے اپنی وفاداری کا حق ادا کر رہا ہے مگر یہاں کیا ہوا کہ وہ جو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا ان پر پانی بند کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ایام ماہ محرم اور اشرے کے ایام قریب آ رہے ہیں آج کا موضوع جو آپ نے چنا ہے پانی اور پانی کی پیاس اب تک لوگ روتے تھے حسین پیاسے ہیں لوگ روتے تھے شہدائی کربلا کے لب ترس گئے پانی کو اور خیموں کے گوشہ و کنار سے اللہ تشکیہ آوازیں آتی ہیں لیکن آج آپ نے موضوع ہی بدل دیا کہ جہاں وہ سب تشنکام تھے وہاں پانی بھی پیاسا رہا اور ان ہونٹوں کے لئے پیاسا رہا جن ہونٹوں کو رسول اللہ چوما کرتا ان ہونٹوں کے لئے پیاسا رہا جو بوسگاہ فاطمہ رہی جو جو دن قریب آتا ہے اور پیاس کا تذکرہ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہم سب بھی کربلا میں ہی موجود ہیں اور اس تشنگی کو محسوس کرنا ہی شاید حقیقت کربلا ہے بلکل جہاں آپ نے تذکرہ کیا کہ کائنات کے ذرہ ذرہ نے آل رسول سے محبت اور مودد کی یہ تو ہمارے ازہان کی ایک کیفیت ہے جہاں تک ہم نے سنا پڑھا لیکن اگر واقعیت کی طرف جائیں قرآن کو دیکھیں روایات کو دیکھیں احادیث کو دیکھیں پروردگار عالم نے بہت سارے پرندوں کے زبان پہ جو ان کی چہچہاحت ہے اس میں بھی محمد و آل محمد پر درود ہی بھی بہت سارے اقوال ہیں کہ حدود کے پروں پر محمد و آل محمد پر درود لکھا ہوا ہے اور بہت سارے یہ واقعات کرامات جو اللہ نے ظاہر کر دی ہیں کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس میں محبت محمد و آل محمد بلکہ پوری کائنات کا ہر ذرہ دو کام کرنے پر معمور ہے ایک ہے اللہ کی تصویح و تحلیل اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود و سلام جب کائنات کا ذرہ ذرہ درود و سلام بیج رہا ہے اگر اشارہ کر دے میرے آقا حسین روایات میں ہیں اور یہ روایات مستند روایتیں ہیں جو قول ہیں امام سجاد علیہ السلام سے آشور کے دن پانی قریب آیا آسمان قریب آئی اور کائنات کے ذرے ذرے نے پہاڑوں نے ہر چیز نے کہا حسین اجازت دے کربلا کا نقشہ بدل دے میرے آقا صبر فرماتے رہے کہا نہیں یہ وعدہ ہے جو میرے نبانہ ہے اگر حسین ارادہ کرتے اشارہ نہیں اشارہ تو بہت دور کی مات ہے ارادہ کرتے تو نقشہ ہی بدل جاتا ہم جب مولا باس کا تذکرہ کرتے ہیں دیکھیں مولا عباس کافی تھے نقشہ بدلنے کیلئے کربلا کے نقشہ بدل دیتے شاید ان میں سے کوئی باقی نہ بچتا لیکن ارادہ خدا کو ملحوظہ خاطر رکھتے ہوئے حسین نے ہر ذرے کو جو جو آتا رہا اپنی خدمت پیش کرتا رہا یہاں تک کہ جنات کے قافلے آئے یہاں تک کہ فرشتوں کے قافلے آئے حسین اگر اجازت دے لیکن حسین محوے عبادت خدا ہے اور ایک ایسی عبادت جو تاریخ میں ایسی رقم ہوگی جب ہم ذکر کرتے ہیں کائنات کے ذروں کا نہ صرف امام حسین علیہ السلام بلکہ جناب رسالت محاف سے لے کر محروی سرکار تک ہم دیکھتے ہیں درخت کو اشارہ کیا درخت کلمہ پڑھتے ہوئے حاضر یہاں تک کہ ہم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے روزے کی زیارت کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا زامن آہو آہو کہتے ہیں ہرن کو ہرن کے زامن کیوں کہا جاتا ہے ہرنی اپنے بچے کو بچانے کے لیے امام پہ پناہ لیتی ہیں امام کے بارگاہ میں پناہ لیتی ہیں مولا میرے بچے امام اس کے بچوں کو بچاتے ہیں اوٹنی اپنی جان کی پناہ امام علی مقام سے مانگتے ہیں جہاں شجر اور حجر جہاں ذرہ ذرہ اس در سے مودد بھی کریں اور دیکھیں ان کو معرفت ہے کہ بچانے والے اللہ علی بن موسیٰ رضا ہے بے شک بے شک شباب قرآن پاک میں اللہ رب القریم نے زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری کائنات کے لیے ایک پیغام دیا سب نے سنا کیا کوفیوں نے اور یزیدیوں نے نہیں سنا دیکھیں مودد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد مودد کی منزل محبت سے بہت آگے ہے سب سے پہلے مودد کو سمجھنا ضروری ہے بلکل ہم دراصل مودد اور محبت کو اپس میں ملا دیتے ہیں مودد صرف انہوں نے کی جو مسلم بن نوسجا نے مختار سکفی نے حبیب بن مظاہر نے توہ نے کی توہ بیٹے نے کی بلال نے کی یہ مودد ہے امہ ہانی نے کی یہ مودد ہے مودد کا مطلب کہ اپنا سب کچھ ان کی بارگاہ میں دے دینا کیونکہ قرآن کریم میں خود آیا ہے نا کہ اے میرے حبیب یہ اس وقت تک محترم مکرم تمہیں نہیں سمجھیں گے تک اپنے جان مال اپنی اولاد اپنے ماباب سے زیادہ تمہیں مکرم نہ کر دیں یہ مودد کی منزل ہے ادھر اشارے اور جنبش کی بھی ضرورت نہیں ہوتی صرف ایک مزاج اور ارادہ دیکھا جاتا ہے اور مودد کرنے والا اپنی جان تک نچاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مودد وہ ہے جو ویسے کرنی نہیں کی ہے تو مودد گنے جنے لوگ کرتے ہیں جو حق کی آواز کو پہچانتے ہیں ابھی خانم نے کہا کہ چرین پنین بھی ہر شخص بھی امام کی مدد کے لیے تیار تھا امام نے بھی حجت تمام کی ہے کوئی جو میری مدد کرے حل من ناظرین سننا یہ پکار مودد تھی یہ حق کی آواز تھی جب امام نے آواز بلند کی تو جو مودد کو سمجھتا تھا وہ لبیک کہتا ہوا ہے بلکل یہ پوری کائنات مودد سمجھتی ہے نہیں سمجھتے تو ان لوگوں نے نہ سمجھی جو کوفے والے تھے انہوں نے مودد نہ سمجھی قرآن کی تلاوت کرنا ہو رہا ہے قرآن پر عمل کرنا ہو رہا ہے بلکل بلکل قرآن کو سمجھنا اور یہ کتاب فقط پڑھنے کے لیے نہیں آئی یہ کتاب عمل کے لیے آئی ہے مگر یہ کتاب سمجھنے کے لیے آئی ہے اسی کتاب ہدایت کے جو صاحبے کتاب ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے حسین کو عزا دی گویا اس نے مجھے عزا دی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اللہ کا اس کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے تو یہ کس سے اعلان جنگ کر رہے ہیں یہی قرآن پاک کہتا ہے اسی قرآن کریم ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ محبت کرے کس کی اتبا کرو رسول کی اس میرے حبیب کی اتبا کرو اور اتبا میں قول رسول بھی ہے اتبا میں فعل رسول بھی ہے دونوں چیزیں شامل ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کر کے دکھائی ہے عبادتیں کر کے بھی دکھائی ہیں عملن بھی دکھائی ہیں قول کے ذریعے سے بھی دکھائی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کے چہرہ مبارک کو چوم کر بتایا ہونٹوں کو چوم کر بتایا آنکھوں کو ظلفوں کو پیشانی کو جس میں اتھر کو چوم کر سن کر بتایا ہے ہر ہر مقام پر واضح کہا حسین منی وانا منال حسین کیوں کہا حسین مجھ سے میں حسین سے اپنا ٹکڑا کہا بزت منی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ٹکڑا کہا ہے اور رسول اللہ کا ٹکڑا ہونا بی بی کو رسول اللہ کا ٹکڑا ہونا رسول اللہ کی عطا اور اتباہ کرنا اللہ کی عطاہ تو اتباہ خانم اس میں ہم دیکھتے ہیں اس خانوادے کوئی تو شان ہے قربانیاں ان کی شہادت ان کی شان ہے کیا اس سے پہلے بھی کسی پر پانی بند کیا گیا دیکھئے اگر پانی بند کرنے کا سوال ہے تو تاریخ میں مجھے اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں نظر آتا جب مولا علی علیہ السلام کے علشکر وہاں پہنچے انہوں نے پانی پہ محاصرہ کر لیا اور آکے خبر دی یا علی بن عبی طالب پانی ہم نے محاصرہ کیا اگر آپ فرمایا تو ہم اجازت نہ دے پانی لیں فرمایا پانی یہ تو اللہ نے حلال کیا ہے جنوائنس کے لیے ہر ذرے کے لیے پانی کو تم بند نہیں کر سکتے مولا علی نے پانی کے راستہ کھول دیا کہ میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو سیراب ہو جائے اور پھر دیکھیں یہ مثال کہاں سے چلی یہ سنت کس کی ہے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہِ بدر میں ان کے دشمنوں کے جانوروں کو بھی پانی پلا رہے ہیں بلکل ایسے آپ غزوہِ بدر تو اصحاب نے دیکھا کربلا میں دیکھی جب امار ساتھ لشکر لے کر آتا ہے کربلا پہنچا ہے مولا امام حسین علیہ السلام پہلے کربلا میں موجود ہیں آپ نے امار ساتھ کو گلے لگایا ہے امار ساتھ کو اور اس کے لشکر کو اور اس کے جانوروں کو غازی عباس نے اور جناب علی اکبر نے سیراب کیا ہے تب تک پانی پلاتے رہے جب تک جانور اپنا سر خود نہ اٹھائیں مولا امام حسین علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں جانوروں تک پانی لشکر کے ایک ایک فرد کو پانی پلایا اور پلانے والے ساقی اکوثر کے بیٹے ابباس جہاں یہ تذکرہ ہیں ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں امام سجاد علیہ السلام جب سفر سے واپس آ رہے ہیں حج سے راستے میں کیا دیکھا ایک ملعون مردود زمین پہ پیاسا گرا ہوا چہرے کی طرف دیکھا اپنے مشکیزے کا مو کھولا اس کے موں میں چن قطرے پانی کھالے جب اس کے آنکھ کھلی بڑی حیرت سے دیکھا علی بن الحسین کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں کہ کیوں نہیں میں جانتا ہوں تو حسین بن نمیر تو وہ ہے جس نے میرے بھائی اکبر کے سینے پہ برچی ماری کہ جب پہچان لیا میں تو مر رہا تھا گرمی میں پیاسے پانی کیوں کہ وہ تیرا عمل تھا یہ میرا عمل ہے یہ وہ گرانہ ہے جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلاتے ہیں یہ تذکرہ آیا تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کوفہ بھی چلے جائیں مولا علی بن ابی طالب کو جب ضرب لگی ہے جب ان کی بیٹی جناب ام کلسوم پانی یا شربت لے کر آئی ہے تو کیا فرماتے ہیں بیٹی میں زخمی ہوں لیکن میرا قاتل اس وقت سہما ہوا ہے وہ خوف زدہ ہے یہ پانی یہ دودھ سب سے پہلے اسے پلانا اور یہ حوصلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا ہی ہو سکتا ہے بلکل بلکل یہ گرانہ ایسا ہے یہ شفیق رحیم گرانہ ہے اللہ کے تمام صفات کے جو جلوگر ہے نا وہ یہی گران ہے اچھا شباب میں یہ دیکھتی ہوں کہ پانی تین محرم الحرام کو بند کر دیا گیا سات محرم الحرام کو جتنا بھی زخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد بچوں کے مو پر جو ایک فطری بشری تقاضہ ہے اس کے تحت الاتش تو آیا ہے مگر شکوہ نہیں آیا بے شک بلکل درست کہا میں میں خانم کی بات کو ہی آگے لے کر چلتی ہوں رسول خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب ابو طاہر بھی ہے اور اس کی واضح مثال اس وقت ہمیں نظر آتی ہے امام علی مقام کی صورت میں کہ جب حر نے ان کے لشکر کے رخ کو کربلا کی طرف موڑا ہے اور اس وقت پیاس کی شدت جناب حر علیہ السلام کی اتنی تھی کہ وہ بول نہیں سک رہے تھے تو امام علی مقام نے سب سے پہلے کیا کہا کہ جناب عباس سے کیسے پہلے پانی پلاؤ پانی پلائا اچھا پھر جانوروں کو دیکھا پھر سمام سپاہ کو دیکھا سب پیاس کی شدت میں ہیں انسانوں کو پلائیا جانوروں کو پلائیا گرمی کی شدت اتنی تھی کہ جو پانی بچ گیا وہ گوہوں کی سموں تک پہ ڈالا یہ امی مثال ہے اور یہ خانوادہ رسول رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں ہیں ناظرین اکرام یہ اولاد ہے ساقی ایک اوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کوئی عام نوجوان نہیں یہ جنت کے سردار ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کیا انہوں نے یزیدی فوج سے پانی مانگا اس سوال کے جواب کی طرف جائیں گے مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا سلام یا حسین سلام یا حسین سلام شہداء کربلا ناظرین اکرام صرف ان شہداء کو سلام نہیں ان غازیوں کو سلام نہیں بلکہ کائنات کی ہر اس معاون مخلوق کو سلام ہے جنہوں نے شہداء کربلا اور جنہوں نے ان سرف روحشان اسلام کی معاونت کی وہ کسی بھی انداز میں ہو کسی بھی طریقے سے ہو کربلا سے پہلے ہو کربلا کے بعد ہو وہ تا قیامت سلام کے قابل ہیں وہ تا قیامت تقلید کے قابل ہیں جی خانم ہم بات کر رہے ہیں اسی پانی کی کہ مخلوقات نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا اور یہ جب زخیرہ ختم ہوا تو اس کے بعد بھی زبانوں پر شکوا نہیں آیا آشور کی دن یا آشور سے قبل گرمی کی شدت اتنی تھی اگر آپ پانی روایات کے مطابق زمین پر ڈالیں تو فوراں زمین خوشک ہو جاتی ہے اور کربلا سرزمین ایسی ہے اللہ آپ سب کو سامین کو نصیب کریں آمین کربلا جانا کہ نبی کریم صلوات اللہ علیہ نے اپنے نور نظر حسین کو گوڑ میں بٹھایا یہ جملہ مجھے یاد آیا تھا کہ جو ہمارے سامین بیٹھے ہیں وہ کربلا کی ایک مرتبہ آرزو ضرور کیجئے بلانا نصیب کی بات ہے ملکل ملکل گوڑ میں بٹھایا مولا حسین علیہ السلام کو اور سفید رنگ کا کرتہ پینا تھا آپ نے مولا حسین کے پیشانی کا بوسا لیا سبحان اللہ اصحاب دیکھتے رہے رخصار کا بوسا لیا اصحاب دیکھتے رہے ہونٹوں کا بوسا لیا اصحاب دیکھتے رہے آپ نے پیراہن کے بٹن کھولے گلے کا بوسا لیا سبحان اللہ اصحاب دیکھتے رہے پھر آپ نے پیراہن کھول کے سینے کا بوسا لیا گلو کا بوسا لیا یہاں اصحاب رو پڑے کہ یا رسول اللہ یہ جب بوسا ہے ماتھے کا رخصار کا سمجھ آئی ہونٹوں کا بوسا گلے کا بوسا سینے کا اور گردم کا فرمایا کہ میرا یہ حسین کربلا میں پیاسا تین دن کا پیاسا شہید ہوگا اور اس کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے منزارہ جو بھی میرے حسین کی زیارت کرے گویا کہ اس نے میری زیارت کی اور جناب ابو غریرہ سے جناب عائشہ سے یہ روایت منقول ہے موتبر کتابوں میں ہے فرمایا اگر کوئی شخص میرے حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرے ایک حج واجب کا ثواب ہے جو میرے ساتھ کیا ہو کہا یا رسول اللہ ایک حج واجب اللہ کے رسول اسی حج تک گئے ایک زیارت اسی حج کا ثواب رکھتی ہے وہ حج جو مجھ رسول کے ساتھ کیا ہو کیوں جب تک کربلا نہ جاؤ کربلا کی تفش کربلا کی حرارت کربلا آج بھی بولتا ہے آپ کربلا چلے جائیں گرمی میں یا سردی میں کربلا میں پیاس ختم نہیں ہوتی آپ جتنی مرضی پانی پی لیں اگر ہم جیسے وہاں جا کر ہماری پیاس نہیں بوشتی سوچی آل رسول پر کسی قیامت گزری ہوگی اور پھر یہ تو شباب میں ایک چینی مورخ کی پڑ رہی تھی تاریخ وہ لکھتا ہے کربلا سے متعلق کہ یہ جتنے بھی سرفروشان وفا تھے ان کو آٹھ طرف سے دشمنوں کا حملہ تھا چاروں اطراف سے فوج تھی زمین کے نیچے سے گرم ریت تھی اور بعض لوگوں نے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کیے کہ وہ خدا نہ خواستہ سردی کا موسم تھا ایسا نہیں تھا وہ تمام موجخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سخت گرمی کا موسم تھا اور پھر سہرہ اور ریگستان کی ریت کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ تانبے کی طرح دہتی ہے تو زمین کے نیچے سے وہ ریت اور اس ریت کی تپش اور آسمان کے اوپر سے وہ سورج اور اس کی تمازت اور پھر دو دشمن ایسے جو اندر لڑ رہے ہیں ایک بھوک اور دوسرا پیاس کیا کہیں گی ان خواتین کے سبر سے متعلق جنہوں نے التجا بھی نہیں کی جنہوں نے کسی اور راہ حق سے ہٹانے کی بھی کوئی بات نہیں کی دوریت کرولا کی خواتین کی تو کیا بات کریں سلام ہے ان ماؤں پر جو کربلا میں تھی بے شک بے شک ان ماؤں پر ہماری جانے قربان اور اگر ہم آئیں ان ماؤں کے استقامت اور سبر کو سمجھ لیں تو ہم اپنی آج کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں وہ ماؤں کے موں سے شکوا شکایت تو دور کی بات ہے اس کی آنکھیں بھی نہیں کہہ رہی ہیں کہ میرا بچہ بیاسا ہے پیاس کی شدت اتنی ہے کہ جو بچہ بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ناتوانی سے جو لیٹا ہے وہ لیٹا ہے وہ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا اتنی ناتوانی اور اتنی کمزور یہ پیاس کی شدت میں لیکن کوئی بچہ شکوا نہیں کر رہا اور ماؤں کر رہے ہیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں سبر پیاس سے ان کا دودھ بھی سبر کی تلقین کر رہے ہیں اچھا یہ سبر اگر دیکھا جائے تو کہاں سے آئیے اس خانوادے کے لیے آزمائش کربلا میں کوئی نئی نہیں ہے یہ خانوادہ پہلے بھی دے سکا ہے شعب عبی طالب میں بلکل ساڑھے تین سال محصور رہ کر وہاں پر بھی تاریخ میں ہے کہ جتنے بھی اکابرین تھے جتنے بھی قبائل تھے وہ بچوں کے رونے کی آوازیں سنتے تھے بھوک اور پیاس سے بچے بلگتے تھے روتے تھے لیکن کسی عورت نے بھی شعب عبی طالب میں یہ نہیں کہا کہ محاصرہ ختم کر دیجئے ہمارے بچے رو رہے ہیں ہمارے بچے بھوک ہیں اور وہ ملیکہ تلہ رہے ہیں وہ سیدہ کائنات ہیں کائنات کی چار بہترین خواتین میں سے پہلی محسنہ اسلام مسلمہ اول ہیں جو نازو نعم میں پلی ہی ہیں جن کا کاروبار اتنا وسیع تھا جن کے نوکر چاکر اتنے تھے اب ایک طرف ان کی وہ زندگی دیکھے ہیں ان کی سمام تر دولت دین اسلام کی ترویج کیلئے کام آئی ہے اسلام بامے کمال پر بی بی ختیجہ کی دولت سے بہشہ پرودگار نے بی بی ختیجہ کی دولت آئی تو رسول کو غنی کہا کہ میرے بی بم نے غنی ہو گئے آپ اس محاصرے میں بھی ساڑھے تین برس کہیں پر بھی کسی عورت کے موں سے شکوانی نکلا اچھا ضرور آگے چلیے بی بی خاجرہ اچھا اس جہاں پر ہم بھول رہے ہیں کہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ ردینا ترانہ کا بچپن ہے وہ کمسن ہے آغوش مادر میں ہے ساڑھے تین برس تک وہ رہی ہیں آغوش مادر میں گئی ہیں اور میں تو شباب یہ کہتی ہوں کہ آج جو ہم ماں ہیں نا آج جس جس کے گھر میں اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ کبھی اپنے دستر خان پر اپنے بچوں کو پلیٹ میں رکھ کے جڑی بوٹیاں دے نا وہ چمڑے کے ٹکڑے دے نا وہ تین دن پیاستا خود بھی رہے اور ان کو بھی رکھ کے دیکھیں نا پھر ہمیں اس پانی کی قدر ہو جو ان ہستیوں کی قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے شعب ابھی طالب میں بی بی ختیجہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کائنات کی سیدہ تو نسائل عالمین ہے ایک ملیقہ تو لرب ہے جنت کی خواتین کی سردار ہیں شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں ملکہ ہے کائنات کی وہ بی بی درخت کے پتیاں کھا کر چھال کھا کر گزارہ کر رہی ہیں وہ ملیقہ تو لرب آج کسی عورت کے پاس جاؤ غشم ہو مال ہو وہ اپنے آپ میں غرور کا شکار ہو جاتی ہے لیکن جب بی بی ختیجہ تلکبرہ اتنے مال ہوتے ہوئے بھی صحوبت نے برداشت کر کر بھی کھا کرتی تھی اے میرے حبیب میں آپ کے ساتھ ہر حال میں راضی ہوں بلکل اور پھر خانم سیدہ کائنات فاطمہ تزارہ دلہ تلانہ کی گود میں امام حسن امام حسین علیہ السلام سیدہ زینب کی اسی طرح پرورش ہوئی لیکن یہاں پر زبان پر جیسے میں بات کر رہی تھی نہ بچوں کے شکوا ہے نہ خواتین کے کیا وجہ ہے وہ کون سی قوت اور طاقت تھی کہ جو ان کو یہاں پر بھی استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رکھے ہوئے تھی دیکھیں اس کا جواب معصوم ہی دے سکتے ہیں وہ کون سا جذبہ تھا وہ کیا تھا ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب میں صورت اسیر لائی گئی اس نے جملہ کہا ابن زیاد نے کہ زینب دیکھا پیاسے مارا بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے بی بی زینب نے بڑی شان سے سر اٹھایا فرمایا ابن زیاد ما رائی تو اللہ جمیلہ میں نے سوائے خوبصورتی کے خوش نہیں دیکھا وہ کون سی نگاہ تھی جس نے بلکتے ہوئے بچوں کو خوبصورت نگاہوں سے دیکھا یا زینب کیا تھا کہ میں نے ایمان کی جذبے کو دیکھا جسے ایمان کی جذبوں میں جسے ہم نے تراشا تھا اس کو ہم نے علل اعلان دیکھا بلکہ خانم اکثر جو میں اور آپ بات کیا کرتے ہیں اس خانوادے کی شان جو ہے یہ فقر اختیاری تھا جو پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا پھر سیدنا علی کرم اللہ وچھوڑ سیدہ تنسا نے اپنایا پھر اس کے بعد انہوں نے کربلا کے میدان میں اس کو عروج پر پہنچا دیا اس فقر میں ہے کیا جسے انہوں نے چنا ہے اگر اس فقر میں کچھ نہ ہوتا نا نہ چنتے اس فقر اختیاری میں اللہ کے رحمت کے باپ کھلتے ہیں بے شک جب تک آپ بوک اور پیاس کو محسوس نہ کریں اللہ نے روزے کیوں واجب کی اللہ کو کیا مل رہے ہیں میرے بارہ تیرہ گھنٹے نہ کھانے نہ پینے سے تاکہ تمہیں احساس ہو بوک اور پیاس کیا ہے تاکہ تمہیں قیامت کی وہ کٹن کا احساس ہو اللہ نے فقر کے بعد اختیاری فقر کے بعد جو رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے وہ محمد و آل محمد کے جلوے ہمیں بتاتے ہیں بلکل کربلا ایک ایسی داستان ہے جہاں پیاس ضرور ہے بلکل اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح بدر میں اللہ رب القریم نے مدد اتاری یہ خاصہ ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ یوم آشور اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آسمان سے مدد اتار کر فوجہ شکیہ کو پلٹ دیں مگر آپ نے اللہ کی رضا اور اس کی وہ جو ایک قربانی اور راہ عظیمت کا ایک تقاضہ تھا دیکھیں نورید یقیناً اس میں کوئی شک نہیں مولا حسین علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا بے شک کسی غیبی مدد کو لینا گوارہ ہی نہیں کیا اس کی اللہ دے رہا تھا اللہ اپنی مرضی مولا علیہ السلام جب مرضی خدا ہیں حسین بے مرضی خدا ہیں اگر ارادہ کرتے تو دیر نہ لگتی امام علیہ السلام جب آئے ہیں میدان میں آپ دیکھئے ذل جنابی پیاسا ہے آپ دیکھئے ہر چیز پیاسی ہے جانوروں نے بھی شکوہ نہیں کیا وفاداری کا حق ادا کیا مولا جب میدان میں آئے ایک جملہ کہا بھی میری بہن نے بھی کہا حل من ناصری انصر یہاں مجھے اجازت دیئے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبہ کو تیار کیجئے جب کعبہ تیار ہوا اللہ کا گھر تیار ہوا اللہ حکم دیتے ہیں ابراہیم دائیں بائیں چاروں طرف آواز دے ایوہ الناص حچ کے لیے آؤ جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں پروردگارہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات میں کس کو بلاؤں کہ آواز دینا تیرا کام پہنچانا میرا کام جناب ابراہیم نے آواز دی ایوہ الناص عالم ارواح میں آواز پہنچی روایت ہے کون ہے جس جس نے عالم ارواح میں لبیق کہا اللہ نے اسے اتنی مرتبہ حج نصیب جہاں وہ یہ جملہ کمپلیٹ کریں مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں آواز دی حل من ناصری انصروں کوئی ہے جو میری مدد کرے اگر کائنات کے ذرے ذرے آئے مولا نے مدد نہیں مانگی پھر استغاثہ کی ضرورت ہی نہیں تھی مولا جب کہتے ہیں کوئی ہے میری مدد کرے جب بہتر کی جنازے گر چکی مولا کیوں مولا حسین نے آواز دی قیامت تک یہ آواز ہے اور آج ہمارا یہاں بیٹھنا اس آواز پر لبے گی بالکل اور پھر شباب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پانی کے انتظام کے لیے سیدنا عباس علیہ السلام نے شہادت پائی اور کوشش کی کہ بچوں کے کسی طرح جو ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے پانی دستیاب ہو سکے اس کے بعد ایک روایات میں جو آتا ہے کہ سیدنا علیہ السلام کو امام علی مقام علیہ السلام فوجہ شکیہ کی طرف لے کر گئے اور کیا ان سے پانی مانگا آپ نے دیکھئے جب جناب عباس علیہ السلام پانی کے لیے گئے تھے لینے کے لیے پانی اور فرات میں انہوں نے اپنا مشکیزہ ڈالا تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ بھی پانی میں گیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ اے اس پہ باوفہ پانی پی لے لیکن اس چانور نے بھی پانی نہیں پیا کیوں کہ آلِ رسول خیمے میں پیاسے ہیں جب تک انہیں پانی نہیں ملے گا وہ پانی نہیں پیے گا اس قدر وفا آپ کربلا میں دیکھتے ہیں جہاں تک سوال ہے امام علی مقام کا جناب علیہ السلام کو لانے کی تو ہاں بلکل لائے تھے اور اس لیے نہیں لائے کہ انہیں پانی چاہیے بلکل ایک اجت تمام کی تھی دیکھئے اگر پانی نکالنا ہوتا تو وہ جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے بھی نکلا تھا بلکل وہ زمزم تھا یہ ساکھی کوثر کے نواسے ہیں بے شر پوری کائنات کو سہراب کرنے والے ہیں یہ ابو تاہر کے نواسے ہیں پانی ہر شہن کا صدقہ ہے فرات تڑپ رہا تھا لہرے موجے تڑپ رہی تھی اور یہ بقاعدہ مارکی نے لکھا یہ موجے یوں لگتا تھا کہ جیسے بے کناروں سے سر پٹک رہی ہے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم آپ کی قدموں میں آ جائیں اگر ارادہ کرتے ابھی کہا بہن نے کہ اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ارادے کی ضرورت ہے آسمان کی طرف دیتے کیا ممکن نہیں تھا کہ بارش اتنی برستی کہ تمام کربلا پانی سے تر ہو جاتی لیکن رضائے پروردگار رحمت پروردگار قربے پروردگار کے لیے دوسرا جو امام کی کربلا میں جتنی بھی کوشش ہے نا وہ قیامت تک کے لیے ایک مہر لگا دی کہ اب کوئی یزید کھڑا نہیں ہو سکے گا ایک کردار حسینی کو اتنا مضبوط کر دیا امام نے کہ اب اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھانے کے قابل نہیں بڑھے گا بلکل ایسا ہی ہے اور ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف صبر اپنی انتہا پر ہے استقامت اپنی میراج پر ہے اور دوسری طرف ظلم اپنی انتہا پر ہے ستم اور تکالیف کا وہ سلسلہ جو شیب ابھی طالب سے بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہوا تھا وہ یہاں اپنی میراج کو پہنچ چکا ہے اس ذکر کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد سلام یا حسین سلام 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 شہدائے کربلا ذکر ہے استقامت کا ذکر ہے صبر و رضا کا ذکر ہے امام علی مقام علیہ السلام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کا جی خانم کربلا میں یہ امتحان ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بچے ہیں وہ بھی الاتش الاتش کی صدائیں ہیں خواتین اپنے بچوں کی پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں جو شہداء میدان کی طرف جاتے ہیں سیدنا علی اکبر کی پیاس مجھے یاد آتی ہے کہ وہ اپنی خوشک زبان لے کر امام علی مقام کی طرف تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان اگر دو گھونٹ پانی کے مل جائیں دیکھئے جہاں صبر کی محراج ہے نا وہاں پر ظلم بھی انتہا ہے بلکل پانی یہ کیسی چیز ہے اگر آپ کسی کو ترپتے ہوئے دیکھیں آپ بے ساختہ پلاتے ہیں بنی اسرائیل کی اس خاتون کا اس طوائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے روایات میں جس نے کتے کو پانی پلایا تو جنت اس کو ملی اور پھر یہ تو صاحبان جنت ہیں پانی پلانا اور پیاسے کو پانی پلانا اللہ نے ماری فطرت میں رکھا ہے اگر آپ کسی کو پیاس میں ترپتے ہوئے دیکھیں آپ اپنا نوالہ بھی اٹھا کے اپنے موں کا پانی بھی اٹھا کے دے دیں بلکل ایسا ہے پیاس کی پیاس بجھے جہاں پیاس کا امتحان ہے آپ یہ دیکھئے وہ جو شقی تھے ان کی شقاوت کتنی تھی کیا ان کے کانوں میں پیاسے بچوں کی آواز نہیں آ رہی اور اگر بی بیوں نے بچوں نے سبر کیا سبر کی ایک وجہ یہ تھی آقا حسین بھی پیاسے ہیں یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر وہاں پانی آ جاتا بچے مل کر کہتے پہلے آقا حسین کی پیاس بجھے ملکل ایسا ہے سب کو مولا کی پیاس کی شدت کا زیادہ احساس تھا شاید یہی وجہ تھی کہ بچوں نے بھی برداشت کر لیا آپ نے جناب علی اسخر کا تذکرہ کیا میری بہن بتا رہی تھی کیا جناب علی اسخر کے لیے پانی مانگا وہ جو پانی کا استغاثہ ہے مولا حسین کا دنیا میں جتنے شاعر آئے یہاں ان کے قلم رک گئے مولا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور جرعت من الما پانی کا گونٹ نہیں ایک قطرہ مانگا اور ایک جملہ کہا اما ترونہو کیا فیتالعزا کیا تم نہیں دیکھتے یہ تلزا اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال کچھ دیر تک مچھلی تڑپتی ہیں جب مچھلی کی جسم سے جان نکل جائے تڑپنا رک جائے اس کا موں کھلتا ہے اور بند ہوتا ہے میرے آقا فرماتا ہے یہ تلزا یعنی موں کا کھلنا اور بند ہونا لوگ روئے ہیں اشتیاں میں حلچن مچی ہے روئے ہیں اور ایک جملہ کہا ہمارے صاحب بچہ ہے پلا دیں یہاں میں یہ جملہ نہیں مناسب سمجھوں گی عمر السادل لئین نے کہا حسین میں اکثر مجالس میں محافظ میں چینلز میں میں ذکر کرتی ہوں کاش یہ جملہ عمر السادل نہ کہتا تیرے وہ تیر تیرے وہ تلوار ان سب تھی یہ جملہ باری تھا کہا حسین تو اس طفل کا بہانہ کر رہا ہے تو اپنے لئے پانی بانگ رہا ہے یہاں مولا حسین نے مدینہ کا رخ کیا کہا ماں تیرا حسین ہوں دیرے کا سلیقہ سکھایا تھا مانگ میں یہی سکتا ہوں کہ بیٹے کو آغوش میں مانگ میں کس کے لئے نہیں کہ حجت تمام حجت تمام ہو جائے کل کو تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے چھے ماہ کا بچہ تھا کیونکہ ہمارے عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ یہ دوزخ میں جائیں یہ جو ہمارا مقام سمجھ نہیں رہے آپ نے بات عجیب کر دی نوریت اگر پھر اجازت سے میں یہ جملہ کہوں مولا علیہ السلام جب زیر خنجر تھے لبوں میں جنبش تھی شمر نے پوچھا کہتا ہے کہ میں قریب آیا میں نے دیکھو کہتے ہیں کیا ہے امام حسین لبوں میں جنبش کیوں ہیں کہا شمر اگر ہو سکے پانی پلا دیں یہ معمہ تاریخ میں حل ہونے والا ہے کیا مولا اس وقت پانی ملتا پی لیتے پی لیتے جب بہتر شہید ہوئے اس کا جواب امام زین العابدین معصوم ہے سید ساجدین نے فرمایا کہ نہیں میرے بابا نے پینے کے لیے نہیں مانگا تھا میرے بابا نے پانی اس لیے مانگا تھا کہ جب شمر دندن آتا ہوا آیا میرے بابا حسین نے جہنم کس گڑے کو دیکھا جہاں شمر نے جانا ہے میرے بابا کو ترس آیا شمر آج تو دندن آ رہا ہے تو وہاں برداشت نہیں کر سکتا میرے بابا کے پاس اس وطیاس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں تھا کہ میں پانی مانگو تو یہ چلا جائے اس کے آنے تک میری شہادت ہو چکی ہوگی یہ میرا قاتل نہ کہلائے یہاں امام سجاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب شمر کو معلوم ہوگا کہ حسین نے پانی اپنے لیے نہیں اس کے لیے مانگا تھا دارے مار کر روئے گا کہ حسین تو اتنا کریم تھا اللہ اکبر میرے آقا میرے مولا جملہ فرماتے ہیں پانی کا تذکرہ ہے اے میرے چاہنے والوں یہ کہتے ہیں پیروکار کو اے میرے پیروکاروں اگر کبھی پانی پینا مجھے پیاسے کوئی یاد ضرور رکھا اللہ اکبر اور شباب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیاس اس کی شدت کو سیدنا امام زین العبدین علیہ السلام نے کس شدت سے ہمیشہ یاد رکھا کہ دن بھر روزے سے رہتے اور جب افطار کا وقت آتا آپ کے سامنے کھانا اور وہ پانی آتا کیا آپ کی کیا کیفیت ہو جاتی اور آج امت مسلمہ کیا ہم ان کی قربانیوں کو پانی ہی کی بات لے لیں کیا ہم اس پانی کو بھی جو نعمت ان کے قدموں کی خیرات ان کی قربانیوں کی خیرات جس پانی کے عوض انہوں نے اپنا خون بہایا تقدس مہاب خون کیا ہم اس کی قدر کرتے ہیں نورید آپ نے امام زین العبدین علیہ السلام کا ذکر کیا تو مجھے پانی سے ان کا ایک واقعہ یاد آیا کہ جب وہ کربلا کے بعد مدینے واپس آئے تھے اور جب کساب کی دکان کے سامنے سے گزرتے تھے کسائیوں کی تو وہ کیا پوچھا کرتے تھے کہ ان جانوروں کو زیبا کرنے سے پہلے پانی پلایا اور اگر وہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں تو کربلا کی طرف رخ کر کے ایک جملہ کا کرتے تھے بابا انہیں بھی پانی مل گیا اللہ حافظ پیاس کی بات پانی کی بات ہو رہی ہے تو اس گھرانے کی ایک اور بڑی بڑی عجیب بڑی خوبصورت بات میں نے دیکھی کہ جب شام غریبہ کو کہیں سے کھانو اور پانی آیا اور ڈھونڈا گیا کہ سب سے چھوٹی کمسین کون ہے تو پانی لاکر جناب سکینہ کو دیا جناب سکینہ کھڑی پوچھا پانی مجھے کیوں دیا پہلے کہا تم ہم میں سب سے چھوٹی ہو اس لیے دیا تو وہ پانی کا کوزہ اٹھا کے مقتل کی طرف جانے لگی پوچھا کہاں جا رہی ہو کہنے لگی مجھ سے چھوٹا میرا بھائی اسغر اللہ حافظ یہ ایک دوسرے کی پیاس کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کی شدد کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کو محسوس کرنے والے لوگ ہیں اور صرف اپنے گھر کے لیے نہیں وہی خانم نے کہا پوری امت کے لیے آخر تک دعائیں کرتے رہے بخشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت کے لوگوں کو بخشتے میری امت کے لوگوں کو بخشتے یہ اتنی کریم ہستیاں ہیں اور اتنی کریم ہستیوں کے ان قربانیوں کے عوض جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت کی قدر ہم اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح نعمت کی قدر کرنے کے اس پانی کی قدر یہ ہے کہ ہم اس پانی سے جو اس کے مقاصد ہیں کہ سب سے پہلے ہم تحارت حاصل کرتے ہیں ہم اہلِ بیعتِ اتحار کی سنت میں باوضو رہیں متحر رہیں اس کے بعد ہم اس پانی کو جب استعمال کریں اپنی ضرورت کے لیے تو ہم ان کی پیاس کو مت بہولیں اور اس پانی کو ضائع مت کریں یہ نعمت کی قدر بھی ہے اور پھر میں سمجھتی ہوں یہ ان کی دین ہے یہ ہم تک شاید نہ پہنچتا اگر وہ قربانی نہ دیتے بے شک بے شک بلکل اگر یہ سب قربانیاں نہ ہوتیں جنابِ علیہ السغر کا لہو اگر ہاتھ میں امامِ علی مقام نے لیا تھا اور زمین پر پھیکنا چاہا تھا تو زمین نے کیا کہا تھا گر گیا تو تمام عمر جو ہے اس پر فصل نہیں ہوگئے گی آسمان کی طرف اگر روح کیا تو آسمان نے کہا گر گرا دیا تو پانی نہیں برسے گا یہ تو صدقہ ہے ان صدقہ ہمارے زمین سے غزہ کا اگنا آسمان سے پانی کا برسنا سورہ انفال میں خود پروردگار نے کہا ہم نے طیب و طاہر پانی برسایا تاکہ وہ تمہاری طہارت کے کام آئے یہ پانی جو لفظ اس نے طہارت کا استعمال کہا یہ طہارت ظاہری بھی ہے یہ طہارت باطنی بھی ہے یہ پانی ایسا طیب پانی ہے کہ اگر اس کو آپ اپنا باطن صاف کرنا چاہے تو باطن صاف ہوتا ہے اگر ظاہر صاف کرنا چاہے تو ظاہر ہوتا ہے بلکل شباب اللہ کریم ہمیں ان قربانیوں کی لاج نبھانے کی توفیق عطا کرے وقت محدود ہے آپ کا بہت شکریہ ناظرین اکرام مجھے یاد آتا ہے تاریخ میں مورخین نے لکھا کہ جب سیدنا مسلم بن عقیل علیہ السلام کے شہزادوں کو جس قاتل نے قتل کیا تھا جب اس کو فرات میں پھینکا گیا تو ایک دفعہ نہیں متعدد بار پھینکا گیا اور فرات وہ جو اپنی بے وسیع پر اس دن تڑپتا تھا اس دن فرات نے اس کو بار بار اگل دیا مٹی میں دفن کیا گیا مٹی نے قبول نہیں کیا آخر میں اس کو جلایا گیا کائنات کی تمام مخلوقات مودت اہل بیعت اتھار محبت اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی ہیں کیا آج کا مسلمان اس محبت کو پہچانتا ہے کیا ہم ان قربانیوں کی لاج میں بھارے ہیں کیا ہم ویسے مسلمان ہیں جن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی کیا ہم وہ خواتین ہیں جن خواتین کے لیے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے قربانی دی تمام کربلا کی بیویوں نے قربانیاں دی سیدہ سکینہ نے قربانی دی یہ سوالات آپ کی خدمت میں چھوڑے جا رہی ہوں کل انشاءاللہ اس ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اب میں زرمینہ آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ منقبت پیش کریں آیا نہ ہوگا اس طرح اس نوش باب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح اس نوش باب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گولب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گولب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کترہ آب کے بغیر اس نوش باب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گولب ریت پر اور پیاسا کہوں خسین کو اتنا طوبے عدب نہیں پیاسا کہوں خسین کو اتنا طوبے عدب نہیں ہی لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اور عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر اور حاصلِ کلام شیر ہے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر تیرا یا نہ ہوگا اس سے تہاں سلام یا حسین نبی